سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش آنے والی سیچویشن پر اور حالات پر مسلمانوں کو فکر بھی ہوتی ہے مسلمان سلسلے میں دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے سلامتی کے ساتھ رکھے جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ دن پہلے سنا ہوگا دو تین دن پہلے کہ ترکی کے جنگلات میں آگ لگی ہے ترکی کا ایک علاقہ ہے جس علاقے کا نام ایناتولیا ہے اور ایناتولیا کے علاقے میں اس کا نام مناغت ہے مناغت میں کئی ازلا کے اندر اس آگ کا اثر ہوا ہے تقریباً سیتیس سو ایکڑ زمین اس سے اس وقت متاثر ہوئی تھی یعنی آگ تو سیتیس سو میں لگی تھی اور پھر اس سے جو متاثر زمین ہے وہ تقریباً پچاس ہزار ایکڑ سے زیادہ ہے شار لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور سو سے زائد لوگ زخمی ہیں اور علاقے کو خالی کرایا گیا ہے بہت سے ازلا کو کے اندر الیرٹ جاری کر دیا گیا ہے کئی گاؤں کو مکمل خالی کرا لیا گیا ہے اور وہاں کی فوج اور جو ٹیمیں ہیں وہ پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہی ہیں یہاں پر جو بات ارز کرنی ہے پہلی بات تو یہ کہ دعاوں کی ضرورت ہے دوسری بات یہ کہ وہاں کے لوگوں نے یا وہاں کی جو انتظامیاں ہیں انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہے اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس آگ کو بجھانے میں لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آگ کیوں لگی ہے دیکھئے اس سلسلے میں دو باتیں میں آپ کو بتا دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی لگاتار اپنے جنگلوں کو بڑھا رہا ہے یعنی اپنے جنگلوں کو بڑھانے کا مطلب ان کے حفاظت اور ان کے انتظام اور انسرام میں اس نے پوری کوشش اپنی جاری رکھی ہے اور وہ اس کو لگاتار بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور جنگلوں کا جو محکمہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے بہت مضبوط کر لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آگ لگنے کی دو وطوحات ہیں ایک تو نورمل ہوتا ہے کہ جب جنگلات ہوتے ہیں تو اس میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں یا آتشگیر مادے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر آگ لگ جاتی ہے لیکن یہاں پر خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ کچھ اس طرح کی چیزیں یا آتشگیر مادے کا استعمال باقاعدہ کر کے جنگلات میں آگ لگائی ہے اس سلسلے میں بھی بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو اگر یہ کسی نے آگ لگائی ہے تو وہ قابل لانت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہو اس پر کہ اس نے جنگلات میں بھی آگ لگائی اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا اور اگر یہ اپنے آپ آگ لگی ہے خود لگ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک قدرتی آفت ہے اس پر صبر کیا جائے اور اس کو دور کرنے کی دعا کی جائے چونکہ ترکی ایک رائزنگ پاور ہے ایک بہت بڑتی ہوئی معاشی اور ایکنومک پاور بن کے اوبراہ ہے دنیا کے سامنے اس لیے اس کے جو حاسدین ہیں اس سے جو جلنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں پہلے بھی انہیں نے کیے ہیں شاید آئندہ بھی اللہ نے کرے کریں وہ تو جس کے ذریعے سے ترکی کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا سکے اللہ سے دعا ہے اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے وہاں کی آگ بھی بجھا دے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین نعمل بدل اتا فرمائے یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی فرمائے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں پچھلے دو سالوں کے اندر ماشاءاللہ وہاں پر سونے کا خزانہ بھی نکلا تھا اس کے بعد وہاں پر گیس کے بڑے یعنی کوئی تین عرب کیوبکٹن گیس وہاں سے برامد ہوئی ہے تو قدرتی خزانے وہاں موجود ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ان حضرات کی مدد فرمائے ہر اعتبار سے یہ پوری دنیا کی اس وقت مدد بھی کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہوتا ہے وہاں آگے آتے ہیں خاص کر وہاں کے صدر جب طیب اردغان جو کہ ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے طالب علم ہیں اچھا دل لگتے ہیں دل درد مند رکھتے ہیں علم اسلام کے مسائل پر ان کی گہری نگاہ بھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے اور آپ سبی سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے دعا کریں اللہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ہم سب کو تمام آفات و شرور سے بچا کے رکھیں بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ ہو سکے تو پیغام کو شیئر کریں ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ